الحمدللہ وقفہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ اما بعد محترم ناظرین اکرام آج کی ہمارا موضوع ہے موبائل فون پر بات کرنے کی عادب جو دوسرا اس طرح ہے دوسرا پارٹ ہے پہلے پارٹ میں ہم یہ بیان کی گئے تھے کہ فون پر بات کرنے کی عادب یا فون اٹھانے کی عادب آج کی اس کلپ میں اس ویڈیو میں ہمیں موبائل فون پر جو ضروری ضروری مسائل ہیں ہمیں ان پر کچھ روشنی ڈالنا ہے تو چلیے دوستو ناظرین اکرام پہلا مسئلہ یہ ہے کیا ہم بغیر اجازت کے کسی دوسرے بندے کی فون کو استعمال کر سکتے ہیں شریعت اس کی متعلق کیا کہتا ہے کسی کی بھی فون کو بغیر اس کے اجازت استعمال کرنا یہ جائز نہیں ٹھیک نہیں اور دوسری بات بغیر مجووری کے بھی کسی کی فون کو استعمال کرنا ٹھیک نہیں اس لئے اس میں نقصانی ہوتا ہے کہ جس بندے کے ساتھ مخاطب کے ساتھ جب ہم فون کر لیتے ہیں تو یہ اس بندے کا نمبر اس کے ساتھ اس کی موبائل میں آ جاتا ہے اس سے کئی دوکے بھی ہو سکتے ہیں کوئی نقصانات بھی ہو سکتے ہیں اس لئے کسی کی فون کو بغیر اجازت استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے اجازت نہیں ہے شریعت اس کا اجازت نہیں دیتا بلکہ آج کی دور میں سارے لوگ اس سے واقف ہیں کہ کسی کو فون دینا اس میں کتنے ہی نقصانات ہوتے ہیں یہ سارے لوگ جانتے ہوں گے دوسری ضروری مسئلہ ہے ناظرین کرام کسی دوست یا کسی بندے کی موبائل کو اجازت لے کر اٹھا لیتے ہیں کہ ہم لوکل کال کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم کسی بیرون ملک کسی ایسی جگہ پہ کال کر لیتے ہیں فون کر لیتے ہیں جس سے اس بندے کی چارج زیادہ ہوگی اس سے اس کا زیادہ پیسہ خرچ ہوتے جائیں گے تو کیا ایسا کرنا شریعت میں جائز ہیں ناظرین کرام شریعت اس کا ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کی فون کو لوکل کال کرنے کیلئے اٹھائے اور بعد میں بیرون ملک فون کر لے تو جس سے اس بندے کا نقصان ہو جائے گا اس پہ خرچہ زیادہ آ جائے گا اس کا مثال آپ کچھ اس طرح سمجھ لیے کہ ہم کسی کو اجازت اے دے دے کہ آپ یہ پانچ روپے استعمال کر لے لیکن وہ پانچ کی بجائے دس روپے استعمال کر لیتا ہے تو ایک تو اس میں یہ ہوا کہ ہم بغیر اجازت کی اس کا مال استعمال کیا دوسرا دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اسے نقصان دے دیا تو ناظرین اکرام یہ ٹھیک نہیں شریعت اس کا اجازت نہیں کہ ہم کسی کی موبائل کو لوکل کال کیلئے اٹھائے اور پھر اسے غیر ام ملک استعمال کر لے یہ شریعت میں اجازت نہیں ایک ضروری مسئلہ ہے کہ ہم کسی بندے سے فون اٹھا کر ہم اسے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم فیلام بندے کو فون کر لیں گے لیکن جب ہمیں فون مل جائے گا تو فیلام بندے کی بجائے کسی دوسرے بندے کو ہم فون کر لیتے ہیں تو کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے ناظرین اکرام اس کا بھی شریعت اجازت نہیں دیتا کہ آپ نے اپنے کسی دوست کے ساتھ اپنے دوکہ کر دیا اسے کہا کہ میں فیلام بندے کے ساتھ بات کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے دوسرے بندے کے ساتھ بات کر دیا تو یہ ایک قسم کا دوکہ ہے دوکہ کو شریعت نہیں مانتا ہمیں کسی کے ساتھ دوکہ نہیں کرنا چاہئے اس لیے یہ منع ہے اسی طرح ناظرین کرام ایک اور مسئلہ جس کی وضاحت ضروری ہے وہ یہ ہے ناظرین کرام کیا ہم کسی کو سوتے وقت رات دیر کو فون کر سکتے ہیں ناظرین اکرام محترم اس طرح کرنے کی ہمیں اجازت نہیں کہ کسی کی خواب کو ہم خراب کر لے بغیر ضرورت کے کسی کو تکلیف دینا یہ ٹھیک بات نہیں ہے تو رات کو دیر وقت کسی کو کھا کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے یہ شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتا تاکہ ہم کسی کو کسی کی خواب کو خراب کر لے اور اس کو تکلیف دے دے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک ارشاد ہے کہ مردوں کو شوہر ازرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے مرد لوگ اگر کسی وقت کسی سفر سے آ جائے اور ایسا ٹھم ہوں جو رات دیر ہو یہ مرد ازرات سے گزارش ہیں کہ کہیں بھی ہو وہاں ٹھر لے اپنا رات گزار لے اگر اس کی تفصیل میں جائے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو تکلیف نہ دے کیونکہ جس وقت آپ گھر جاتے ہو اس وقت سارے لوگ سوئی ہوئے ہیں ساروں کی خواب خراب ہو جاتی ہے جب کسی کو دیر اپنے گھر کی جانے کی اجازت نہیں یہ کونسی مناسب بات ہے کہ ہم کسی کو رات دیر وقت یا سوتے وقت ہم اسے فون کر لے تو اس کی اجازت نہیں یہ مناسب ایک اور ضروری مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم موبائل فون میں کسی غیر محرم عورت کے ساتھ بات کر سکتے ہیں کیا شریعت اس کا اجازت دے رہا ہے یا نہیں اس کا جوابیں ہیں بغیر اشد ضرورت کے بغیر ضرورت کے کسی غیر محرم عورت کے ساتھ بات کرنے کا شریعت اجازت نہیں دیتا ہاں اگر اشد ضرورت ہو تو اس وقت بھی علماء اکرام اور دوسرے عزرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ غیر محرم عورت سے اگر آپ بات کرنا چاہے اپنا لیجہ کو کچھ اتنا سخت اور غصہ والا بنا دیتا کہ عورت آپ سے مائل نہ ہو اور عورت کی رغبت مرد کی طرف نہ ہو تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا ایک اور ضروری مسئلہ ناظرین اکرام ہوئے ہیں کیا ہم ویڈیو کال کر سکتے ہیں ناظرین اکرام اس کا شریعت بلکل ہمیں اجازت دے دیتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ ویڈیو کال کر سکتے ہیں اس میں کوئی ویڈیو گرافی اکثر اس میں تو ویڈیو کال کی اجازت ہے اس میں فقط یہ ہو جاتا ہے کہ لائیو ایک تصویر دوسری کی طرف جاتے ہوئے کوئی ریکارڈنگ اور کوئی فوٹوگرافی نہیں ہوتا اس لیے شریعت اس کا اجازت دے دیتا ہے ایک اور ضروری مسئلہ ناظرین اکرام ہوئے ہیں کیا ہم غیر محرم عورت کے ساتھ ویڈیو کال کر سکتے ہے تو ناظرین اکرام اس کی جواب یہ ہے کہ غیر محرم کے ساتھ ایسے ہی بات کرنا بغیر اشت ضرورت کے جائز نہیں تو ویڈیو کال کی کہان اجازت ہو سکتی ہے شریعت بلکل اس کا اجازت نہیں دیتا اس کی وجہ یہ ہے ناظرین اکرام کہ ویڈیو کال میں عورت یا مرد دونوں کی ارخات سامنے والے بندے کو سارے ہی نظر آجاتے ہیں تو اس لئے شریعت میں اس کا اجازت ہے ایک اور ضروری وضاحت ناظرین اکرام کیا موبائل پر بات ختم کرنے کے وقت ہم ٹھاٹا کی لفظ یا بائی بائی کا لفظ استعمال کر سکتے نہیں ناظرین کرام اس کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کو ٹاٹا یا بائی بائی کہا جائیں پہلے ہی ویڈیو میں میں نے یہ کہا تھا کہ اسلام علیکم سے اپنا کال ختم کر لیں اس لئے ناظرین کرام کے یہ یہودیوں کا ایک طریقہ ہے اس کا ہمیں اجازت نہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ارشاد ہے جس کا کسی قوم کے ساتھ مشابہت ہو قیامت کی دن اسی قوم میں سے ہوگا ناظرین کرام کچھ اور تفصیل یہ ہے کہ فون نہ اٹھانے کی بھی کچھ اجوہات ہو سکتے ہیں اب اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے کہ کس واقع کو فون اگر نہ اٹھائے کیا شریعت ہمیں اس کا اجازت دے رہا ہے یا نہیں پہلی بات کہ کوئی ایسا بندہ ہمیں فون کر رہا ہے جو بغیر ضرورت کے ہمیں فون کر رہا ہے یا بغیر کسی وجہ کے یا زیادہ لمبی بات کرتا ہے بغیر ضرورت اس کا کوئی کام ہی نہیں ایسے بندے کی اگر کوئی فون نہ اٹھائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ایک اور بات یہ ہے ناظرین کرام کہ کسی نے کسی کام کرنے کا ہم سے وعدہ لیا تھا اب اس کا کام مکمل نہیں کر چکے ہے یہ فون کر رہا ہے ہم اس کی فون نہیں اٹھاتے کیا یہ صحیح ہیں تو ناظرین کرام ایسا کرنا صحیح نہیں اس کی اجازت نہیں کیونکہ ایک تو جس کے ساتھ ہم نے وعدہ کر دیا ہے اس کی وعدہ ہم پورا کرنا چاہئے جب ہم اس کی وعدہ پورا نہیں کر چکے ہیں تو اب اس کی فون اٹھائے اسے مزید پریشان نہ کر لے کیونکہ وہ تو یہی پوچھنا چاہتا ہے کہ میرا کام ہو چکا ہے یا نہیں یہاں ہم ڈبل گناہ کر لیتے ایک تو جو اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ وعدہ نہیں پورا اور دوسرا اس کو تکلیف دے رہے ہیں یہ دونوں ہیں اکٹے تو نہیں ناظرین اکرام اس کی فون اٹھانا چاہیے اسے مزید ایزہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رشاد ہیں یا ایوہ اللہ ایوہ جس کے ساتھ آپ لوگوں کا وعدہ ہوا وہ وعدہ پورا کرنا چاہیے دوسرا ضروری مسئلہ ہے کیا ہم کسی کی فون کو ریسیو کر کے فون اٹھانٹر کے پھر اس کے ساتھ اگر بات نہ کرے تو کیا اس کی شریعت امی اجازت دے دیتا ہے یا نہیں تو ناظرین کرام ایسے کرنے سے بھی شریعت منع کر دیتا ہے دیکھیں ہم بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہیں کہ ہم فون اٹھا کر کسی دوسرے بندے کی جوٹ بول رہے ہو دوسرے ساتھ والے بندے کو بھی آپ جوٹ کہنے پھر مجبور کر رہے ہو اس طرح شریعت امی اجازت نہیں دیتا کیونکہ ایسا کرنے سے دوکہ ہو جاتا ہے دوکہ سے ہمیں شریعت نے منع کر دیا ہے ہاں اس میں وضاحت اگر جس بندے کا فون آیا ہے دوسری وضاحت کہ کیا ڈریونگ کی عوقات میں ہم موبائل فون استعمال کر سکتے یا نہیں ناظرین اکرام اس کا بھی شریعت امی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ڈریونگ کر فون استعمال کر لیں کیونکہ اس میں یا تو ہمیں اپنے ہی جان کو نقصان دیں گے یا کسی دوسری کی ایک تو قانون جرم ہے قانون میں اجاز نہیں دیتا دوسرے اس میں یا اپنے جان کی خطرہ ہے تو اس لیے موبائل فون کو ڈریونگ کی دوران استعمال کرنا ٹھیک نہیں ایک اور وضاحت اگر ہم کسی غیر مسلم کے ساتھ فون پر بات کر لے اگر غیر مسلم نے کہا السلام علیکم تو جواب میں ہم صرف علیکم کہنا چاہیے ترہ ایک اور وضاحت کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں فون کرنا منہ ہے جیسے بینک یا پیٹرولیمز یا دوسری ایسے مقامات جہاں میں فون کرنے کی اجازت نہیں تو کیا ہم ایسے مقامات پر فون کر سکتے ہم جن جگہوں پر فون کرنا منہ ہے ایسے ہی جگہوں پر فون کرنا یا فون رسیو کرنا فون اٹھانا یہ دونوں منہ ہے ہمیں ایک اور وضاحت بعض اوقات اس طرح بھی ہو سکتے ہیں جو کوئی ہمیں فون کر لیتا ہے اس کی نمبر معلوم ہی نہیں یہ کون ہی فون کر رہا ہے تو اس مسلم یا مسلم ہے جو بات کرنا چاہتا ہے صرف اس کو دیکھنے کیلئے اگر محلو کا لفظ استعمال کر لے تو یہ ٹھیک ہے اگر اس نے ابتداء سلام کا لفظ کہا اور بعد میں معلوم ہوا کہ غیر مسلم ہے ام نے اس کی جواب میں والک بھی کہا تھا والک مسلم بھی کہا تھا لیکن بعد میں معلوم ہوا تھا کہ غیر مسلم ہیں تو اس میں بھی کوئی مزائکہ نہیں تو آج کے